دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے بابا جانس سرکار کے جھوٹے دعوے اور باطل اقائد و نظریات کا ذکر کیا جس پر ہمیں کومن باکس میں بہت سارے گالیاں سننے کو ملی لہذا اس بار ہم بابا جانس سرکار کی ایک سیریز شروع کرنے والے ہیں جسے ہم آپ کو دکھائیں گے اور سنائیں گے کہ بابا جانس سرکار کس طرح سے جھوٹے دعوے کر رہا ہے اور اپنے باطل اقائد و نظریات کو عوام میں داخل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو پیش خدمت ہے بابا جانس سرکار کا دعویٰ نمبر ایک میرے دل میں پہلے سے قرآن موجود تھا جب میں نے اس قرآن پاک کو اپنے دل میں موجود قرآن پاک سے ملایا تو اس کی ترتیب جدہ تھی کیونکہ میرے دل میں نزول کی ترتیب والا موجود ہے میں نے قرآن پڑھا ایک عورت سے پڑھا اور میں نے وہ قرآن کو دوبارہ پڑھایا یعنی میں نے اس کو حق ادا کر دیا میں نے اس کو قرآن دوبارہ پڑھایا تو مجھے تو قرآن کسی نے نہیں پڑھایا لیکن جب قرآن میرے ہاتھ میں آیا تو مجھے تو یاد آیا کہ قرآن تو میرے اندر تھا قرآن تو میرے اندر موجود ہے جب میں نے اس قرآن کی اور اس کی ترتیب ملائی جو ترتیب بھی نہیں ملتی بہت بڑی باتیں کر رہا ہوں جب میں نے اس قرآن کو اور اس قرآن کو ملایا تو اس کی ترتیب نہیں ملتی اس کی وجہ ہے کہ نزول اور ترتیب کے حوالے سے یہ ملتا ہی نہیں نزول کچھ اور ہے ترتیب اس کی کچھ اور ہے میں تو حران ہوا سے میرے اندر سے جب میں ایک آیت بڑھتا ہوں تو چھے سو ترجمے میرے سامنے آتے ہیں ایک آیت پر چھے سو تفسیریں میرے سامنے آتے ہیں چھے سو تفسیریں میرے سامنے آتے ہیں اگر میں کلم پکڑ لوں اور چھے سو قرآن کے صفحے رکھ لوں اور ہر قرآن پر ایک آیت کی تو ایک وقت میں چھے سو قرآن لکھ سکتا ہوں لیکن نہ تو وقت ہے اس کام کے لیے اور نہ ہی اس چیز کی اب ضرورت رہ گئی ہے کہ یہ کائنات بالکل لینڈنگ پوزیشن پر آ گئی ہے اللہ الرحمن الرحیم حاضرین کرام پہلے قرآن پاک کی ترتیب کے حوالے سے مسائلہ بتا دوں کہ قرآن پاک کی دو ترتیبیں مذکور ہوئیں ہیں کتب کے اندر ترتیب نزولی اور ترتیب توقیفی ترتیب نزولی جو ہے یعنی نازل ہونے کی ترتیب قرآن پاک 23 سال کے کم و بیش عرصے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل کیا گیا جب جب کسی آیت کی ضرورت پڑتی یا کسی حکم کو بیان کرنا مقصد تھا اس کو ظاہر کرنا مقصد تھا تو قرآن اس ضرورت کے مطابق اس سبب نزول کے مطابق نازل ہوا یہ ہے نزول کی ترتیب پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب جو ہے خود بیان کی نزول کی ترتیب ڈیفرنٹ ہے آپ نے جو ترتیب لگائی اس کی اس کا خود احتمام فرمایا کہ اس آیت کو فلان فلان صورت کے فلان 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 آیت کے بعد رکھو اور جو آج ہمارے پاس قرآن ہے یہ قرآن ترتیب توقیفی کے مطابق ہے بابا جانی سرکان نے جو دعویٰ کیا کہ میرے سینے میں محفوظ قرآن نزول کے مطابق ہے اور یہ ترتیب جو ہے ماذا اللہ یہ تو اس کے مطابق نہیں تھی گویا کہ ماذا اللہ ترتیب توقیفی کو مذاقیہ اور توہینیہ انداز سے پیش کرنا عوام کے اندر یوں شو کرنا کہ یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں بلکہ نزول کی اہمیت ہے اگر اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک آیت کے نزول کے بعد اتنا احتمام کیوں فرماتے رہے ترتیب توقیفی کا اس کا جواب دیا جا اگر اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب ہمیں دی اور قرآن روایات متواترہ کے ذریعے ہمارے پاس آیا اور آج ہمارے پاس جو قرآن ہے ترتیب توقیفی کے مطابق ہے اس کی شان یہ ہے کہ یہ ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگائی ہے یہ اتنا ہی ہونا اس کی شان کے لئے کافی ہے اور اس کو یوں پیش کرنا عوام کے اندر یہ بالکل غلط ہے دوسری بات ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ میرے سینے کے اندر ترتیب یہ نزول کے مطابق قرآن ہے یہ بالکل جوٹ اور سرا سرباطل ہے خدا کے بندے صرف اتنی بات کہنا کہ میں نزول کی ترتیب کو ایکزیکٹ جانتا ہوں یہی غلط ہے کیونکہ اگر کوئی بندہ علوم قرآن پڑھنے والا علوم قرآن کا حافظ ہے وہ اتقان کا حافظ ہے اور دیگر کتب جو علوم قرآن پہ لکھی گئی وہ اس کا بھی حافظ ہے تب بھی اس کو بھی ایکزیکٹ اندازہ نہیں ہو پاتا کہ ترتیب کے اندر کون سی آیت جو ہے نزول میں کب نازل ہوئی بیس بیس علماء کا اختلاف ہے چالیس چالیس صحابہ کے اختلاف ہے ایک ایک آیت کے بارے میں کہ کون سی آیت کب اور کس وقت نازل ہوئی وکیلا وکیلا کیلا کیلا کے کئی اقوال ہیں جو بندہ علوم قرآن کو جاننے والا ہے وہ یہ انتہائی مشکل فن سمجھتا ہے کہ ایکزیکٹ معلوم کیا جائے کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی جب یہ حال ہے ترتیب نزولی کا جو ہمارے پاس علم پہنچا تو پھر اس کا حال کیا ہوگا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ ترتیب نزولی کے مطابق بتا دے کہ سارے قرآن کی ترتیب تو دور کی بات مجھے دس پاروں کی ترتیب نزولی یہ بتا دے جو ایکزیکٹ ہو جس میں اختلاف نہ ہو یہی بتا دے سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جوٹ اور سرہ سر باطل دعوے کر کے عوام کو اپنا گرویدہ بنانا چاہتا ہے اس سے بچا جائے اور اگر یہ عالم ہونے کا بھی فقط دعویٰ کرتا تو تب بھی یہ جوٹے سری جوٹ ہوتا کیونکہ ایک عالم عالم بھی جانتا ہے وہ بھی علوم قرآن کی کچھ کتابیں پڑھا ہوا اسے پتا ہے یہ کس قدر پچیدہ فن ہے جس پر یہ گفتگو کر رہا ہے اسے یہ پتا ہو اور ایک عالم جانتا ہے قرآن کے خاص کو قرآن کے عام کو قرآن کے مشترک کو قرآن کے معول کو قرآن کے ظاہر کو نص کو مفسر کو محکم کو حقیقت کو مجاج کو سری کو کنایہ کو خفی کو مشکل کو مجمل کو متشابہ کو عبارت النص اشارت النص دلالت النص اقتداء النص عالم ان تمام چیزوں کو جانتا ہے ان کی دیفینیشنز کو جانتا ہے ان کی کنڈیشنز کو جانتا ہے ان کی شرائط کو جانتا ہے اور اس کے بعد ان کے احکام کیسے ان سے نکلتے ہیں آگے رولنگ کیسے بنتے ہیں وہ جانتا ہے لیکن پھر ان تمام علوم کو جانے کے باوجود بھی اس طرح کے باطل اور گمراہ کن دعوے نہیں کرتا جس طرح کہ یہ بابا جانی سرکار کر رہے ہیں کہ میں اللہ سے مشاورت کرتا ہوں اور میں ڈریکٹ بیعت کیے ہوئے رسول اللہ پر اور معاذ اللہ اٹھارہ ہزار عالم تک ان کی رسائی ہو گئی ہے الامان والحفیظ کس قدر باطل اور گمراہ کن یہ دعوے ہیں اگر یہ اس قدر اسے علوم کا غرور ہے علوم حدیث کا جو سمندر ہے اسی پر اگر یہ بات کرنا چاہے کر لے لیکن ہمیں پتہ ہے اس طرح کے باطل دعوے کرنے والے لوگ یہ بالکل جاہل اور نرے جاہل ہوتے ہیں اور حضور داتا گنجبخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسے غافل علماء سے اور اس طرح کے جاہل صوفیاء سے جن کا اصل تصوف سے کوئی تعلق نہیں آپ نے ان سے بچنے کو نازم قرار دیا ہے ہر سال ایک بار میں بھی یہ آپ لوگوں کو ارز کرتا ہوں ان لوگوں سے بچئے اپنے ایمانوں کو بچائیے اہل سنت کی جماعت کو تھامے رہیے علماء اہل سنت کا ساتھ دیجئے یہی اثر چیز ہے وَمَا عَلَيْجَا اِلْبَلَا